اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے برسوں سے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے حقوق غصب کیے ہوئے لیکن بزور طاقت کشمیریوں کی جدو جہدے آزادی کو دبا نہیں سکتا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی کی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے ستر سال سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حقوق غصب کیے ہوئے لیکن دلی سرکار دہشتگردی کا الزام لگا کر کشمیریوں کی جائز جدو جہدے آزادی کو دبا نہیں سکتی مونیر اکرم نے کہا کہ بیرونی قبضہ اور جاریت بدترین ریاستی دہشتگردی کی اقسام ہے ہمیں دہشتگردی اور جائز حق خدرادیت کے حصول کی تحریک میں فرق واضح کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ بھارت دہشتگردی کا الزام لگا کر کشمیریوں کی جائز جدو جہدے آزادی کو دبا نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد مقبوضہ وادی میں تمام سیاسی قیادت کو قید اور نظر بند رکھا گیا ہے اور تیرہ ہزار کشمیری نوجوانوں کو قید کیا گیا ہے کشمیری جدو جہد ایک قانونی جدو جہد ہے اور ضرور پائے تکمیل کو پہنچے گی پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں دہشتگردی کو کسی مذہب سے جوڑنے کی ممانت ہے لیکن بھارت میں جنتہ پارٹی کی حکومت میں اسلاموفوبیا باقاعدہ ریاستی پالسی کے تحت جاری ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند دہائیوں کے دوران پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ستر ہزار جانوں کی قربانی دی ہے موسیقی